اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَادَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا ي بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نا فرمان ہیں اندید اللہ دوس یا نا فیل چیز انسان McC Reynolds أو اقرابو ای ت woکتا ہے بیجی ایسی شکر لوگت رگ Ag sticky Van برے بار س ب Ley ایم ایسی ت spirits کو ہم ہدا ہے جو گلاں لوگوں کو تقسم کرنے والن کے لئے ہیں برماندلہ ہے کمی چکہ کی طرح ہے ہم کاجب کو حقا ہے میکنی طرح ہے میکنی طرح ہے اور میکنی طرح ہے اس میں طرح کرنے لئے ہیں ٹھیک ہے بھیک ہے جمہ تعری سے دائم ۔ جمہ دائم